دیکھئے یہ جو خیالات ہیں نا کہ کسی کے ذہن میں ہوکے میرے اوپر جن نے قبضہ کیا ہوا ہے یا مجھ پہ کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات اس کو ہم ڈلوئین کہتے ہیں ڈلوئین ڈلوئین ذہنی صحت کی خرابی کو کہتے ہیں ڈلوئین کے علاوہ ایک چیز ڈلوئین ہوتا ہے ڈلوئین یہ ہے کہ جیسے کسی بندے کو ایک خانسی آ جائے تھوڑی سی تو اس کو لگے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے ایسے اس کو ہم ڈلوئین کہتے ہیں جیسے کہ اندھیرے میں کوئی رسی پڑی ہوئے ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سام تو نہیں ہے کئی یہ ڈلوئین ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم تھاڈ کہتے ہیں یعنی جس کو ہم خیال کہتے ہیں یعنی سوچ کہتے ہیں اور ہیلڈی تھاڈ جو ہے وہ اصل چیز ہے جس کو ہم جدوجود کر سکتے ہیں لیکن جن کو ڈلوئین ہوتا ہے ان کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو دبا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جن کو illusion ہوتا ہے یعنی وہم ہوتے ہیں ان کو psychotherapy یا counseling کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کو invariably ایک دن یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو جادو ٹونا اور نظر لگ جانا اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کوئی بھی سہارا تلاش نہ کریں کہ وہ اس وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں یا اس وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں آپ کو simply میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا ہوں کہ میربانی کر کے ان چیزوں میں سے آپ نے بالکل نکل جانا ہے کہ کوئی جن بود کوئی جادو ٹونا یا کوئی تویز یا کسی نے خلاف کچھ نظر کر دی ہے آپ کے بچے کے یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہوں گی لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی family میں اور آپ کے بچے میں یہ problem نہیں ہے جب آپ کے family میں اور آپ کے بچے میں یہ problem ہے ہی نہیں تو اسی پینڈر دہا نہیں تھے ہدا پتا کیوں پچھئے سو کتہ نظر اس بات کے کہ ان باتوں کی کیا حقیقت ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی family میں یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کے بچے کو آپ کے loved one کو یہ معاملہ درپیش نہیں ہے کہ اس کو کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس پہ کوئی جن بیج دیا ہے یا اس کے کوئی پری بیج دیا ہے یا اس کو کوئی نظر لگ گئی ہے تو وہ میں نے پکا پتا کرا لی ہے تو وہ میں آپ کو بالکل سچی خبر بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ درپیش نہیں ہے any doubt about it یہ جو بات ہے چند باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ scientific باتیں ہوتی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اتنا کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور جن scientific باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ضروری کام چھوڑ کے یہاں آتے ہیں جیسے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ کام کر گزریں گے آپ کو شکوک و شبہات کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ google map use کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں اور چھوڑ آتے ہیں نہیں وہ کہیں اور چھوڑ کے نہیں آتے آپ کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ادھر ہی بچائے گا کیونکہ وہ ساتھ ساتھ evidence دے رہا ہوتا ہے کہ اتنا time رہ گیا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا ہے اب آپ نے right ہو جانا ہے اب آپ نے left ہو جانا ہے اب فلانے چیز ہے آگے traffic زیادہ ہے پیچھے traffic زیادہ ہے وہ ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے اور آپ کو دائیں بائیں کے مناظر بھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ right side پہ کونسی چیز ہے left side پہ کونسی چیز ہے تو اگر آپ کو google map کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہیں پہنچیں گے لیکن اگر آپ کے پاس google map نہیں ہے اور آپ رستے میں سے لوگوں سے پوچھ پوچھ کے جا رہے ہیں کہ اگو کدھروں جانے ہیں ایدروں کدھر جانے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا بہت وہم یا شک ہو سکتا ہے اور وہ بنتا ہے لیکن جب آپ کو پکا پتا ہوتا ہے اپنی منزل کا تو آپ کی motivation زیادہ ہوتی ہے سو جب آپ recovery کے لیے آتے ہیں یا اپنے بچے کو recovery کے لیے لاتے ہیں تو آپ کو یہ پکا پتا ہونا چاہیے کہ آپ recover کر جائیں گے کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو میں اس کا یقین کر لیتا ہوں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا تو میں اس کا بھی یقین کر لیتا ہوں کیونکہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا تو اس کا سارا دماغ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو اس کا بھی سارا دماغ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے سو پکی بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ریکاور کرنا ہے تو آپ ریکاور کر جائیں گے جب آپ کہیں نا کہ کل میں یہ کام کروں گا تو آپ کو پکا پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کریں گے کیونکہ جب آپ یقین کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ منزل کو پہنچتے ہیں یہ جو انٹروینشن ہے جسے مداخلت کہتے ہیں یہ انٹروینشن آپ کیوں کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ انٹروینشن کیوں کرتے ہیں اپنے بچے کی زندگی میں آپ دخل کیوں دیتے ہیں مداخلت کیوں کرتے ہیں اس کی لائف کو آپ بہتر کیوں بنانا چاہتے ہیں پر آپ ہمسائیوں کے لڑکے کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوتے اس کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے آپ اتنا فکر مند کیوں ہوتے ہیں آپ کا ریلیشن ہے آپ کا ریلیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ریلیشن ہے حالانکہ وہ کبھی کبھی آپ سے پوچھتا ہے کہ تسی کون ہوں دے ہو میں نورو کنوالے یہ مجھے بتائیے کہ آپ سب نے یہ فکرہ سنائے کہ نہیں کہ ایک فیملی میمبر حامد یا بیوی یا بہن یا بھائی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے رشتے میں تو ہم تمہارے بھاپ ہوتے ہیں نام ہے ہمارا چینشاہ اچھا تو ابھی تک تمہارا سٹریپ لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھڑے اوڑاتے پھر ہو تو میں چک بیٹھو get out شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے